دیکھیں یہ بھارتی زندہ پارٹی نے جو مسلمانوں کے خلاف اعلانی جنگ کر رکھا ہے اور طرح طرح کے وہ شغوفے چھوڑ رہی ہے اس میں آج یہ اس کا ایک اور شغوفہ تھا اور ایک شاہین باغ جیسی جگہ ہے جو سب چیزیں لیگل ہیں یا کوئی اتکرمن نہیں ہے اس نے پولٹیکل میسیجنگ کے لیے وہ یہاں تک گر گئی کہ جو شٹرنگ لگی ہوئی ہے یعنی پیان یا جس کو دیہاتی باشا میں کہتے ہیں سیڑھی لگانا جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کو اتکرمن بتا رہا ہے ایمزیڈی کا انجینئر ایمزیڈی کا کمیشنر کیوں کیونکہ آقا کا حکم ہے یہ کہ جائیے آپ ہمیں پولٹیکل میسیجنگ کرنی ہے وہ نے ہندوستان کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف بلڈو در چلا رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اتر پردیش میں بابا بلڈو در چلایا کھرگور میں ہم نے ماما بلڈو در چلایا اسی طریقے سے ہم نے جھانگر قریب میں ابیشہ بلڈو در چلایا آج یہاں پہ بھی چلائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شاہین باگ کی غیور عوام ہے اس نے ایسا موتوڑ جواب دیا ہمیشہ کو کہ آج یہاں کا کرنٹ ساؤت بلوگ میں ہم منسٹری میں ہمیشہ کو لگا ہوگا اور ایسا موت دبا کے دم دبا کے اور موت چھپا کے بھاگئے ایم سیڈی اور بی جے پی کہ آپ دوبارہ زیانے کی ہمت نہیں کریں شاہین باگ کوئی کیوں رشانہ بنایا جارہا ہے چونکہ ان کا جو سب سے عزیز جو بل تھا سی اے این آر سی اس کو جو چیلنج گر آتا یہاں کی غیور عوام نے کیا تھا ارے یہ بلڈو در کی کیا حیثیت ہے یہاں کی ہماری جو نانی دادیاں بچیاں بہنیں انہوں نے اس سرکار کو ہلا دیا تھا اب انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی ہے انشاءاللہ اس سے بڑا ہونے جواب ملا آج یہ ساری میڈیا سارا پورا زمانہ گواہ ہے کہ وہ شٹرنگ بہتے کے ملبت آ رہے ہیں ان کو ڈوم مر جانا چاہیے اور آدیش گپتا جیسے ایک پارٹی کے ادھرش کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہے ایم سیڈی ایم سیڈی ایک سرکاری ڈیپارٹمنٹ ہے اگر اس کو سنبیدان پر یقین ہے تو وہ آج شام کو اپنا پرشتہ تاب کریں اور باقاعدہ اپنے اپنے آقاوں کے سامنے یہ کہے کہ ہم آئندہ کسی اور جگہ بلڈوزر چلانے